ہم سب جانتے ہیں کہ بند، بم، بندوق، پسٹول یہ آتنکواد کے ساتھی رہے ہیں یہ جو نئے قسم کا آتنکواد ہے جس کا بہت ہی بھیانک روپ ہے اس کو دکیرلا سٹوری اس ساجش کا پردہ فاس کرتی ہے ہمارا یوہ ایک طریقے سے پرائیوجت طریقے سے اس کو آتنکواد کے سائے میں لانے کا پریاس ہوتا ہے اور اس کو ٹیمٹ کیا جاتا ہے اس کو پریریت کیا جاتا ہے کہ وہ آتنکواد کا ساتھی بنے کس طریقے کی ساجش ہمارے سماج کو کھوکلا کرنے کے لیے ہمارے سماج کو کمزور کرنے کے لیے ایک ساجش رچی جاری ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بم بم بندوق پسٹول یہ آتنکواد کے ساتھی رہے ہیں اور اس میں تو آواز ہوتی ہے لیکن یہ جو نئے قسم کا آتنکواد ہے جس کا بہت ہی بھیانک روپ ہے اس کو دکیرلا سٹوری اس ساجش کا پردہ فاس کرتی ہے اور اس لیے یہ بھیانک روپ ہم کو اس کیرلا کے دکیرلا سٹوری میں دیکھنے کو ملتا ہے ہم یہ بھی دھیان میں لیتے ہیں کہ یہ چاہے فلم ہی ہو لیکن نئے قسم کے آتنکواد کے بارے میں یہ ہز فلم بہت کچھ بتاتی ہے جس میں ہمارا یوہ ایک طریقے سے پرائیوجی طریقے سے اس کو آتنکواد کے سائے میں لانے کا پریاس ہوتا ہے اور اس کو ٹیمٹ کیا جاتا ہے اس کو پریریت کیا جاتا ہے کہ وہ آتنکواد کا ساتھی بنے اور بعد میں وہاں اسے دھکیل دیا جاتا ہے اس راستے پر اور وہاں سے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ جاتا ہے اس لیے کیرلا سٹوری اپنے آپ میں اس ساجش کا پردہ فاس کرتی ہے اور جس کو میں بھی دیکھنے آیا ہوں اور سماج میں زیادہ سے زیادہ لوگ اس طریقے کے آتنکواد کو دیکھیں سمجھیں اور اس کا کوئی کسی راجے سے لینا دینا نہیں ہے اس کا کسی دھرم سے لینا دینا نہیں ہے یہ دیش اور ویشوک کہانی ہے جس کو ہم کو سمجھنا پڑے گا کیرلا کے کیرل کے ہمارے ہائی کورٹ نے اور ہائی کورٹ کے جسٹس نے بہت کڑی ٹپنی کی ہے اس پر جس جو اپنے آپ میں بہت کچھ اجاگر کرتا ہے کہ یہ کس قسم کا آتنکواد ہے ساتھی ساتھ پورو مکہ منتری کیرل کے انہوں نے بھی اس گمبیر سمسیہ پر دھیان آکرشت کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ کیرلا دکرلا سٹوری اس کو دیکھ کر ہماری جنتہ سمجھ پائے گی کہ کس طریقے کی ساجش ہمارے سماج کو کھوکلا کرنے کے لیے ہمارے سماج کو کمزور کرنے کے لیے ایک ساجش رچی جاری ہے اور اس سے ہم سب کو آگاہ ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کی لیٹس خبر جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں